بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس پارس آف سپیچ میں ہم تین ٹاپکس ڈسکس کر چکے ہیں ناؤن پروناؤن اور ایڈجیکٹیوز آج ہم ڈسکس کریں گے ورب اینڈ ایڈ ورب یعنی ٹاپک نمبر فور اور فائف ویورز پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لئے موٹیویشن بہت زیادہ زوری ہوتی ہے اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو آپ کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن ہمیں اس سے بہت زیادہ حسلہ افضائی ہوتی ہے تو لازمان چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حسلہ افضائی کریں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ورب آپ میں سے زیادہ تر سپرینز جانتے ہوں گے کہ ورب کیا ہوتا ہے ورب ہمارا ایکشن ورڈ ہوتا ہے یہ کوئی بھی کام کوئی بھی ایکشن جو ہمارا سینٹنس شو کرتا ہے وہ ہمارا ورب ہوتا ہے ورب ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ایکشن ورڈ ہوتا ہے اور ایک کو کہتے ہیں ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب جو ہوتا ہے ہیلپنگ ورب اور ورب دونوں یہ دونوں مل کر ہمارے زمانے کو ڈیسفائن کرتے ہیں کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کس زمانے کی بات ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے ابھی موجودہ بات ہے یا آنے والے وقت کی بات ہم کر رہے ہیں تو ورپ کی ہم تین فارمز استعمال کرتے ہیں فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم یہ تینوں فارمز جو ہیں یہ زمانے کو شو کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ایک اور فورت فارم آئین جی فارم بھی استعمال ہوتی ہے اور ہیلپنگ ورپ جو ہوتے ہیں ہیلپنگ ورپ ہم دو اور دس کو استعمال کر چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس ہیلپنگ ورپ ہوتے ہیں جیسے اس، آر، ایم، ویل، شیل، واز، ور یہ سارے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ہیں یہ سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ہیلپنگ ورپ ہوتے ہیں اور جبکہ ورپ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایکشن یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایک چیز کو اٹھا اگر دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں یا رکھتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے نہیں کام صرف یہ نہیں ہوتا اگر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر لکھتے ہیں یہ بھی کام ہے سننا بھی کام ہے دوڑنا بھی کام ہے اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں پکا رہے ہیں یہ سارے کیا آتے ہیں یہ کام میں آتے ہیں تو کوئی بھی ایسا ورپ کوئی بھی ایسا ورڈ جو ایکشن کو شو کرتا ہے وہ ہمارا کام ہوتا ہے اگر ہم definition کو دیکھیں a word that shows any kind of action is called verb almost every sentence requires a verb تقریبا ہر sentence میں verb بلاتمن موجود ہوتا ہے اس کی example کچھ میں نے یہاں پر بھی لکھی ہے eating یعنی کھانا sleeping, playing, walking, reading کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی چیز جو کام show کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارا verb ہوتا ہے next ہے ہمارے پاس adverb adverb جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے ad اور verb یعنی verb میں اگر ہم کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں کسی چیز کو ad کرتے ہیں اس کا combination بناتے ہیں تو وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے adverb کہلاتا ہے it means we add something in verb verb کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ کرنا a word used to modify a verb یعنی adverb کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ جو verb کو modify کرے change کرے تو وہ بھی ہمارا کیا ہوگا adverb ہوگا we can say an adverb increases the meaning of verb یعنی یہ verb کے meaning میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کی example ہے he is laughing اب laughing کیا ہے ایک کام ہے ہنسنا یہ ایک کام ہو رہا ہے یہ ایک verb ہے جب ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں he is laughing loudly یعنی ہنس تو رہا ہے اونچا ہنس رہا ہے اونچی آواز میں ہنس رہا ہے تو یہ loudly ہمارا کیا ہوگا verb کے ساتھ ہم نے اس کو add کیا تو یہ ہمارا adverb ہوگا اسی طرح he swims وہ تیرتا ہے تو ہم جب کہیں گے کہ he swims well وہ تیر تو رہا ہے لیکن اچھا تیر رہا ہے تو یہ ہمارا کیا ہوگا adverb ہوگا چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں بہت بہت شکریہ